بسم اللہ الرحمن الرحیم میں براہ راست دیکھنے والے اپنے تمام بھائیوں کو ساتھیوں کو دوستوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس لائیو نشریات کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جماعت کے احباب تک کارکنان تک دوستوں تک میرا پیغام پہنچ سکے زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک میرا پیغام پہنچ سکے میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں شارٹ نوٹس پر آپ حضرات نے لائیو اس نشریات میں میرا ساتھ دیا اور آپ لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں گزارش کروں گا جو ساتھی دیکھ رہے ہیں وہ مہربانی کر کے میری اس گفتگو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب تک میرا پیغام پہنچ سکے بہت سارے ساتھی کمنٹس میں سلام کر رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پہلے آپ حضرات کو سلام کر چکا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کر چکا ہوں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ تشریف لائے ہیں اور مقتصر دس منٹ کے نوٹس پہ آپ اتنے سارے ساتھی چھ سو سے زائد افراد اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن درخواست یہ ہوگی کہ میرے اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب تک میرا پیغام پہنچ سکے ماشاءاللہ سات سو سے اوپر افراد لائیو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں کل جو لانگ مارچ کراچی سے شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے مجھے آج لائیو آنا تھا اور لائیو آیا ہوں تاکہ ساتھیوں کو روٹ سے پروگرام سے شیڈول سے آگاہ کر سکوں امید کرتا ہوں کہ چار مہینے سے جو ہم نے تیاری کر رکھی ہے اور دسمبر سے میں سندھ کے قریہ قریہ میں گاؤں گاؤں میں شہر میں دیہاتو میں جا رہا تھا چھوٹے بڑے جلسے کر رہا تھا اسلام آباد کی ہی آواز لگا رہا تھا اور آپ تمام حضرات ہر جلسے میں کھڑے ہو کر مجھ سے بعدہ کر رہے تھے کہ ہم اسلام آباد آپ کے ساتھ جائیں گے آپ اکیلے نہیں جائیں گے ہم ساتھ ہوں گے تو وقت آ گیا ہے کل آپ حضرات نے میرے ساتھ نکلنا ہے اسلام آباد چلنا ہے اور اسلام آباد پہنچ کر ہم نے پاکستان کے لیے اسلام کے لیے اس ملک کے لیے غریب لوگوں کے لیے آواز اٹھانی ہے آج 23 مارچ کے دن ہم نے یہ تجدید اہد وفا کرنا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اس ملک میں بسنے والے لوگ ہمارے ہیں اور ان کی جنگ ہم لڑیں گے آئین کی پالیمان کی جمہور کی بالدستی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے افواج پاکستان کے ساتھ ملک کی سرحدات کی افاظت کے لیے ہم پہلے بھی عظم کر چکے اب بھی عظم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ناہل نالائک اور کٹ پتلی حکمرانوں سے جن کو اسلام کا پتہ نہیں وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کیلئے تیار نہیں ان کے چہرے ان کے سر حضور کی سنت سے خالی ہیں وہ رسول اللہ کے وارثوں پر تنز کر رہے ہیں جن کے اسلام آباد کے دھرنے میں دختران ملت ناشتی رہیں دھول کی تھاپ پر دختران قوم ناشتی رہیں وہ امر بالمعروف اور نحی عن المنکر کی بات کر رہا ہے جو صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بھگوڑا کہہ رہا تھا مال غنیمت کے لئے وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ دیا تین سو تیرہ لڑنے کے لئے آئے باقی جو ہے وہ صحابہ ڈر گئے تھے نعوذ باللہ لڑنے کے لئے نہیں آئے جس کے خیالات ایسے ہوں وہ امر بالمعروف اور نعیل منکر کی بات کر رہا ہے جس کو صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھنا نہیں آتا جس کو خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آتا وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے اچھی تقاریر سے اگر ملک آزاد ہوتا تو بھوٹو صاحب اس سے بہت اچھی تقریریں کرتے تھے بھوٹو صاحب کی تقریر سے پھر ملک بہت آگے جاتا برحال اس موضوع پر باتیں ہو چکی ہیں آج میرا یہ موضوع نہیں ہے کہاں ہیں ایک کروڑ نوکری کہاں ہیں پچاس لاکھ گھر کہاں ہیں کرزہ نہیں لوں گا حالت یہ ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا حالت یہ ہے کہ شاباز گل صاحب جن کو دلہ بول رہے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان دلوں کا باپ ہوں برحال کل تک ایک سال پہلے اسی مارچ میں کہا تھا کہ میں ممران اسیمبلی کے پاس جا رہا ہوں عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے وہ اگر کہتے ہیں کہ تم نا آل ہو تو نا آل ہو میں پھر نکل جاؤں گا آج انہی اسیمبلی ممران کو گالیاں دے رہا ہے وہ اسیمبلی ممران قرآن پر حلف لے رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ کہ ہم جو ہے وہ نہ ہم نے پیسے لیے ہیں ہم ضمیر کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں برحال یہ تمام موضوعات ہیں جس پر ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور مورانہ صاحب کی قیادت میں آہو العزیز اس مرتبہ ہم عمران خان کے اقتدار کا جنازہ ڈی چوک پر پڑھ کر ہی واپس آئیں گے کو ہستانی صاحب میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ کتنے لوگ سن سے آرہے ہیں آپ تقریبا کوئی دو سو سے اوپر میسجز آگئے کہ سر سن سے کتنے لوگ آرہے ہیں سن سے چار لاکھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے جمعیت کا فارم فل کیا ہے وہ چار لاکھ تو ہوں گے ہوں گے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے جو لوگ اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک میرا پیغام پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ ساتھی کل کے فیڈول کے حوالے سے آگاہ ہو سکیں میں درخواست کروں گا کہ میرے اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک میرا پیغام پہنچ سکے کل صبح دس بجے کل چوبیس مارچ ہوں اپنے پیغام میں بھی عرض کر چکا ہوں ابھی بھی عرض کر رہا ہوں کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہوگی وقت کی پابندی کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے کیونکہ اسلام آباد موٹروے سے جب کافلہ اترے گا تو حضرت مورانہ فضل رحمان صاحب کی خیالت میں ان کی سربراہی میں اترے گا اور پورے ملک کو اسلام آباد موٹروے پہ جمع ہونا ہے اور وہاں سے ہم سب نے کٹھے اترنا ہے اس لئے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے اب ذرا دھیان سے توجہ سے میری ان چیزوں کو سنیں اور ماتحب جماعتوں تک کارکنان تک پہنچائیں تاکہ اس پر عمل درامد ہو سکے کل صبح دس بجے کل چوبیس مارچ بروز جمعرات صبح دس بجے انشاءاللہ العزیز سہراب گوٹ کراچی سے یہ کارما روانہ ہوگا دوپہر ایک بجے ہیدراباد ہٹڑی بائی پاس پر پہنچے گا اس کے بعد دوپہر دو بجے متیاری پہنچے گا تین بجے انشاءاللہ العزیز سکرن پہنچے گا چھے بجے انشاءاللہ العزیز نوشر وفیروز پہنچے گا آٹھ بجے رات کو خیر پر پہنچے گا اور رات دس بجے سکھر پہنچے گا جب ہم سکھر پہنچیں گے تو یہ راستے میں یہ قافلے سارے ہیدراباد ڈیویجن میرپرخواست ڈیویجن کٹھے سکھر پہنچیں گے سکھر میں لارکانہ اور سکھر ڈیویجن کے تمام ازلا کے کارکنان چوبیس تاریخ کل بروز جمعرات رات دس وجہ سے پہلے پہلے پہنچ جائیں گے وہاں ہم نے کیمپ لگایا ہے موٹروے کے قریب ہمارا ایک مدرسہ ہے پیالہ ہوتل کے برابر میں مولانا امیر خان متقی صاحب کا بہت بڑا ادارہ ہے وہاں جماعت نے کیمپ قائم کیا ہے وہاں پر رات کا آپ تمام حضرات کیلئے صوبائی جماعت کی طرف سے کھانا ہوگا آپ کو کھانا دیا جائے گا عشاء کی نماز ہوگی اس کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے تک ہم موٹروے پہ چھڑ جائیں گے پھر ہم اسلام آباد کیلئے سفر شروع کریں گے گھوٹ کی والے ہمیں موٹروے پہ جوائن کریں گے کشمور والے موٹروے پہ جوائن کریں گے پھر قافلے ملتے جائیں گے براستہ ملتان براستہ ہم انشاءاللہ العزیز اسلام آباد جائیں گے موٹروے پر جب ہم پچیس تاریخ کو شام کو چار بجے اسلام آباد انٹرچینج پر پہنچیں گے تو قائد ملت اسلامی امام الانقلاب حضرت مورانہ فضل الرحمان صاحب دامت برکات عالیہ خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کے قافلے کے ساتھ وہاں انتظار کریں گے ہمارے قافلے کا سن کے قافلے کا حضرت قائد محترم آپ کا خود استقبال کریں گے اور پھر ان کی قیادت میں ہم موٹروے سے نیچے اتریں گے اور اسلام آباد جائیں گے پچیس تاریخ شام چار پانچ بجے سے پہلے پہلے ہمیں اسلام آباد موٹروے تک پہنچنا ہے ہم سکھر سے کل رات کو ہی روانہ ہوں گے پرسوں صبح روانہ نہیں ہوں گے سکھر میں قیام دو تین گھنٹوں کا ہوگا کھانا ہوگا نماز ہوگی سستہ لیں گے درائیور اور کارکن جو کل صبح کراچی سے چلیں گے دو تین گھنٹے سستانے کے بعد ہم آگے چلیں گے اور اسلام آباد میں قیام تین دن کا ہوگا اٹھائیس کی شام کو انشاءاللہ واپسی ہوگی یا جو قیادت حکم کرے گی مزید رہنے کا بھی حکم کرے گی تو ہم مزید رہیں گے دو تین گزارشات ایک تو وقت کی مکمل پابندی کریں وقت بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا وقت کے حوالے سے مہربانی کر کے ہرگز ہرگز سستی نہ کریں ہمیشہ آپ وقت کے حساب سے سستی کرتے ہیں دوسرا جو روٹ کے ظلے ہیں کراچی سے لے کر روڑھی انٹرچینج تک وہاں تک تمام کے تمام کارکنان اسلامباد جانے والے نہ جانے والے باہر نکل آئیں قافلوں کا استقبال کریں پھول پاشی کریں کیمپیں لگائیں اور آنے والے کارکنوں کو خوش آمدیت کہیں ان کو آگے روانہ کریں ان کے لئے دعائیں کریں اپنے اپنے مقامات تک آپ نکل آئیں جو نہیں جا سکتے اسلامباد کسی مجبوری کے وجہ سے وہ بھی گھر نہیں ہوں گے اپنے اپنے ظلیہ ہیڈ کوارٹرز میں اپنے اپنے مقامات پر کاروان کا استقبال کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے سردی اسلامباد میں مناسب ہوگی نہ زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی لیکن ہوگی بستر اپنے ساتھ رکھیں تمام کارکنان بستر ساتھ رکھیں اور جھنڈے ساتھ رکھیں کوئی کارکن جھنڈے کے بغیر نہ آئے کل صبح تک آپ کے پاس وقت جھنڈے تیار کروائیں جھنڈے میں ڈنڈا ہو جو تیل میں بھگویا ہوا ہو سرسو کی تیل میں تو جھنڈا بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں بستر ہو جھنڈا ہو وقت کی پابندی ہو اور اس کے ساتھ پھر آگے درخواست یہ ہے کہ گاڑیوں میں جتنے آپ کے لوگ ہوں گے ایک کو امیر مقرر کریں امیر کے پاس پوری گاڑی کے لسٹ ہونی چاہیے پوری گاڑی کے بندوں کے نمبر ہونے چاہیے امیر کا نمبر تمام کے تمام گاڑی والوں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ساتھیوں کو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو جلسے جو کر دیں کوئی جلسہ کسی مدرسے کا کسی یونٹ کا کسی تحصیل کا کسی دیاہات میں کسی شہر میں نہیں ہوگا تمام جلسے صوبائی جماعت کے حکم پر کینسل ہیں تمام خطبہ سن کے تمام ناتخان اسلام آباد دھرنے میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے کوئی خطیب کوئی ناتخان ایسا نہیں ہوگا جو اسلام آباد نہیں پہنچے گا ہر حال میں تمام خطبہ کو تمام ناتخان کو تمام ذلعی عاملہ کو تمام تحصیل کی عاملہ کی حاضری اسلام آباد میں لی جائے گی جو یونٹ وں کے امیر جو تحصیل کی عاملہ کے ممبران جو ذلعی عاملہ کے ممبران جو خطبہ جو ناتخان اسلام آباد میں نہیں ہوں گے ان کے حوالے سے جماعت واپسی پر فیصلہ کرے گی اس لیے آپ نے اپنی شرکت وہاں یقینی بنانی ہے موٹروے پر پیٹرول بلکل ہے تمام موٹروے اس پر اب سکھر سے لے کر اسلام آباد تک کہیں بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پیٹرول کی کوئی کمی ہو پیٹرول پم بن گئے ہیں پیٹرول وافر مقدار میں ملتا ہے اس لیے سکھر سے پیٹرول فل کلا کے چلیں تاکہ آپ کو پیٹرول کی مشکل نہ ہو لیکن اگر پیٹرول راستے میں ضرور بھی پڑ جاتی ہے تو پیٹرول ہے اور پیٹرول آپ کو ملے گا میں ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دور آتا ہوں جو ساتھی دیکھ رہے ہیں وہ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک میرا پیغام پہنچ سکے میں درخواست کروں گا کہ میرے پیغام کو شیئر کریں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے وقت پر ہم کہیں بھی کسی کا بھی انتظار نہیں کریں گے ہم نکل جائیں گے پھر آپ پیچھے آتے رہیں گے قافلہ ساتھ جانا ہے اکیلے کسی کو نہ پہلے قافلے سے جانا ہے نہ باد میں آنا ہے نہ بائی پاس سے جانا ہے نہ کوئی اور روٹ لینا ہے صوبائی جماعت کے ساتھ رہنا ہے صوبائی کاروہ میں ساتھ رہنا ہے تمام گاڑیوں کے پیچھے پینو فلیکس لگانا ہے کہ کون سے زلے کی گاڑی ہے پتہ چلے کہ یہ فلان زلے کی گاڑی ہے ہر گاڑی کے بیک شیشے پر جو ہے وہ زلے کے جو نام نمائندگی کر رہے ہیں کراچی سے صبح دس بجے کل نکلیں گے ایک بجے ہدراباد پہنچیں گے دو بجے مٹیاری پہنچیں گے تین بجے سکرن پہنچیں گے چھے بجے نوشور فروز پہنچیں گے آٹھ بجے خیر پر پہنچیں گے رات دس بجے سکھر پہنچیں گے سکھر میں کھانا ہوگا عیشہ کی نماز ہوگی سستائیں گے تھوڑا فریش ہوں گے دو تین گھنٹے سکھر میں قیام کے بعد رات کو بارہ ایک بجے روڑی موٹر وے انٹرچینج سے پورے صبح سندھ کا جتنے بھی تیز کے تیز زل ہیں تمام کے تمام زلوں کا قافلہ روڑی انٹرچینج سے موٹر وے پر صبح جماعت کی قیادت میں بیق وقت کٹھے سارے کے سارے انشاءاللہ روانہ ہوں گے گھوٹ کی البتہ اپنے گھوٹ کی موٹر وے سے اور کشمور جو ہے وہ اپنے موٹر وے انٹرچینج سے ہمیں جوائن کرے گا بس طرح ساتھ رکھنا گاڑیوں کی لسپ برابر کرنی ہے امیر مقرر کرنا ہے موبائل فون کی چارجنگ فل ہونی چاہیے اور جھنڈے لازمی ہوں کوئی احساساتی نہ ہو جس کے ہاتھ میں جھنڈا نہ ہو ہر حال میں جھنڈا رکھیں جو لوکل جلسے کراچی سے کشمور تک مدرسوں کے ہیں یونٹوں کے ہیں تحصیل کے ہیں وہ اپنے جلسے کینسل کریں انتیس تاریخ تک کوئی جلسہ نہیں ہوگا تمام خطبہ تمام نادخان تمام زلی عاملاجات تمام تحصیل کی مجلس عمومی تمام یونٹوں کی عاملاجات کی اسلام آباد میں حاضری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست یہ ہوگی کہ قافلے میں کٹھے رہیں گے اکیلے نہ جائیں گے نہ پہلے نہ بعد میں مشترک طور پر آپ صوبائی جماعت کے ساتھ رہیں گے گاڑیوں کے پیچھے اپنے زلے کے نمائندہ بینر لگائیں گے تاکہ پتہ چلے آپ کون سے زلے سے چل رہے ہیں اور جتنے کارکنان اپنے گھروں میں ہیں میں تمام کارکنان کو درخواست کرتا ہوں کہ کل نکلیں جو اسلام آباد چل سکتے ہیں اسلام آباد چلیں پہنچیں اور جو اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے تب بھی گھروں میں نہیں بٹیں جہاں جو جو آپ کی نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پہ قریبی پوائنٹ ہے اس نیشنل ہائی وے اور موٹر وے کی قریبی پوائنٹ پر آ کر استقبال کریں قافلے پر پھولوں کی پتیاں نشاور کریں پانی کی سبیلیں لگائیں اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کو دعاوں کے ساتھ آگے رخصت کریں سکھر سے جب ہم انشاءاللہ کل رات کو ہی بارہ ایک بجے ڈیڑھ بجے اسلام آباد کے لئے روانہ ہوں گے تو پھر جمہ ہمارا راستے میں ہوگا جمہ راستے میں پڑھتے ہوئے جمہ والے دن پچیس تاریخ شام کو چار بجے سے پہلے پہلے ہم اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اسلام آباد موٹر وے انٹرچینج پر قائد ملت اسلامی امام الانقلاب حضرت مورانہ فضل الرحمان صاحب دامت برکات ملحالی بلوچستان اور خیبر پختون خواہ کے ساتھ سن کے قافلے کا انتظار کریں گے اور سن کے قافلے کا وہ استقبال کریں گے اور ان کے ساتھ پھر وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے لہٰذا وقت کی پابندی بہت ضروری ہے دو صوبوں کے قافلے امیر مرکزی قائد ملت اسلامی کے قیادت میں آپ کا انتظار کریں گے اس لئے وقت بہت ہی اہم جو ہوگا کہ ہم وقت کے ساتھ وہاں پہنچیں اگر آپ کل قافلے لیٹ نکالیں گے تو ہم وقت آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی اور سوال بھی کر لیں بار بار ایک سوال نہ کریں تاکہ باقی ساتھوں کے سوالات میں ملے سکوں اسلام آباد سے کوئی کارکن کراچی آسکتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سندوال کیوں نہیں آسکتا جو بھی ہمارے ساتھ کراچی سے چلے گا ہم اہلن وسہلن مرحبہ کہیں گے اور بلکل آ سکتا ہے موٹروے سے براستہ فیصل آباد ملتان یا براستہ لاہور دیکھیں یہ ایک ہی موٹروے ہے جو سکھر سے اسلام آباد تک براہ راست ڈائریک موٹروے ہے جو فیصل آباد بائی پاس کرتا ہے اور سیدھا اسلام آباد جاتا ہے تو ہم اسی موٹروے سے چلیں گے ویسے نارمل اس پہ دس گھنٹے لگتے لیکن جب کافلہ ہوگا ہزاروں گاڑیاں ہوں گی لاکھوں کارکنان ہوں گے تو ہمیں یہ سکھر سے اسلام آباد تک ہم نے جو اندازہ لگایا ہے وہ پندرہ سے بیس گھنٹے لگ سکتے کیونکہ نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی جمہ بھی ہوگا اور ہم نے فجر بھی پڑھنی ہے جمہ بھی پڑھنا ہے سبح کاناشتہ بھی ہوگا تو اس لئے رکھنا بھی پڑے گا تو اندازہ یہ ہے کہ سکھر سے پھر ہمیں پندرہ سے بیس گھنٹے لگ سکتے ہیں اس لئے مہربانی یہ کریں کہ آپ وقت پر جب پہنچیں گے سکھر میں تو ہم رات کو ہی جب روانہ ہوں گے تو اگلے دن پچیس کی شام کو مقرر وقت پر ہم انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے سوشل میڈیا کے ساتھ اپنے اپنے زلوں کے ساتھ آئیں اور سوشل میڈیا کے ساتھ اول سے آخر تک اپنے پیجس سے جماعت کے پیجس سے نشریات کریں بتا دیں خان کو کہ تم نے دس لاک بندے کہیں ہیں مورنہ فضل الرحمن کی قیادت میں صرف ایک سو بی سن سے انشاءاللہ دس لاک کے قریب لوگ شریک اور پورے ملک سے اتنے لوگ اسلام آباد میں آئیں گے کہ خان نے زندگی میں بھی نہیں سوچاؤ گا کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہو جی کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں سوشل میڈیا والوں کے لئے میں بتا چکا ہوں رحمانی صاحب کہ وہ اپنے اپنے ذلوں کے ساتھ چلیں درخواسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ظاہر پیر پر آپ کا استقبال کریں گے ہم شکر گزار رہیں گے صرف استقبال نہیں کرنا درخواسی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بھی آگے چلنا ہے انشاءاللہ عزیز عبدالغفور قریشی صاحب بلکل فتح حقی ہوتی اور حقی فتح ہوگی رات کا قیام کریں گے یا ڈاریکٹ اسلام آباد جائیں گے سردار حماد بن دعوت صاحب ڈاریکٹ اسلام آباد جائیں گے سکھر میں دو تین گھنٹے کا سٹاپ ہوگا پھر آگے صبح ناشتے کے لئے تھوڑی دیل کے لئے رکھیں گے جمعہ کے لئے رکھیں گے لیکن قیام کہیں بھی نہیں ہوگا ڈاریکٹ سفر ہوگا لیکن اس طرح سفر کریں گے کہ مشقت بھی نہ ہو نماز بھی پڑھیں ناشتہ بھی کریں کھانا بھی کھائیں اور پھر آگے چلتے جائیں سکھر میں البتہ جب کراچی سے کل کافلہ سکھر پہنچے گا تو ہمشورو والے ہٹڑی بائی پاس پر تشریف لے آئے جی یو آئی نون لی کا مشترکہ ہے یا الگ الگ جی اسلام آباد میں سب کٹھے ہو جائیں گے کافلے سب کے الگ الگ جا رہے ہیں ہر ایک اپنے اپنے کافلے کی قیادت کرے گا سائی میرا سوال یہ ہے اسلام آباد میں قیام ہوگا اٹھائیس کو امید ہے کہ اسلام آباد سے واپس ہوں گے یا جو قیادت کا فیصلہ ہوگا اسلام آباد کونسی جگہ دھرنا ہوگا یہ مرکزی قیادت نے ٹھائی کرنا ہے کہ کونسی جگہ دھرنا ہوگا جہاں بھی ہوگا ہم تو جماعت کے نظریت کار کو نہیں جہاں حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائیں گے جہاں پر حکم ہوگا وہاں پر ہم بیٹھیں گے جہاں قائد کہیں گے بیٹھیں وہاں بیٹھ جائیں گے حافظوں کے لئے کیا حکم ہے حافظ جو آ جائیں بھائی آ جائیں اسلام آباد میں اگر ترابی پڑھنی پڑھ گئی تو کون پڑھائے گا حفاظ بھی نکل آئیں جی ملتان کے بعد موٹروے کے دو راستے ہیں ایک روٹ لاور سے ایک فیصلہ آباد سے گزرتا ہے آپ ادرات کون سا روٹ اختیار کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے پیچھے پیچھے رہیں گے اور پورا قافلہ سندھ کا کٹھے جائے گا کسی کو الگ جانے کی اجازت نہیں ہوگی آپ اتمنان رکھیں جہاں سے ہم جائیں گے وہیں سے آپ جائیں گے میں بتا چکا ہوں جی جلسہ اٹھائیس تک چلے گا تین دن ہم اسلام آباد میں ہوں گے تین دن کی تیاری کر کے آئیں جی پندال لگایا جی ضرور پندال اسلام آباد میں تیار ہوگا جی انشاءاللہ سہیں ہم ایک ڈاریک ڈی چوک پر جائیں گے یہ تو جماعت کے فیصلے پر ہوگا جہاں جس طرح مرکزی قیادت کا حکم ہوگا ہم حکم پر لبے کہیں گے پندال میں بتا چکا ہوں جی پندال بلکل لگایا جائے گا جی اسلام آباد لکمان پلی صاحب بلکل اسلام آباد ساتھ جائیں گے میں آپ کی جررت کو سلام پیش کرتا ہوں احسان الدین مالکی صاحب آپ حضرات کی وجہ سے مجھے یہ حسلہ ہے آپ کارکنوں کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور آپ کارکنوں کی وجہ سے ہمارے اندر جذبات جو ہے وہ بام عروج پر ہیں اللہ آپ کے ان خدمات کو قبول فرمائے میرا خیال یہ ہے کہ کوئی باقی اہم سوال نہیں ہے اس لئے میں اپنی اس لائیو نشریات کو یہی ختم کرتا ہوں رضاکار حاج عبدالرزاق عابد لاکو صاحب میں ہدایات دے چکا ہوں کہ رضاکاروں کو میں یہ جو کراچی میں اجلاس ہوا تھا پھر جو ہیدراباد میں پرخواست نواب شاہ کا اجلاس ہوا سکھر کا ہوا زلوں کو میں ہدایات دے چکا ہوں کہ اپنے اپنے رضاکاروں کو وہ اپنے اپنی گاڑیوں میں ارجیس کریں گے ابھی بھی میں درخواست کروں گا کہ یونٹوں کے تحصیلوں کے پی ایس کے زلے کے ذمہ داران اپنے اپنے رضاکاروں کو اپنے اپنی گاڑیوں میں ارجیس کریں اور اپنے اپنے ساتھ ضرور لے آئیں رضاکاروں کو پیچھے نہ چھوڑیں ان ساتھیوں کے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ ان کو اپنے ساتھ لے آئیں ڈنڈوں کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی ڈنڈوں کے بغیر ہی کام چل جائے گا حیدر آباد میں بس جلسہ ہوگا مختصر سا آدھے گھنٹے تک کا سٹاپ ہوگا اس کے بعد آگے بڑھیں گے کیونکہ ایک بجے جب حیدر آباد پہنچیں گے تو دو بجے مٹیاری پہنچنا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے وہ ہمیں اسلام آباد جو ہے وہ پہنچنا ہے تو اس لئے زیادہ در اجکل اتوان جا امکیم ورنسان فوٹو آئین صحیح توان امکیم صبح سندھ کو توڑنے کی کوئی بات نہ کرے کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی بات نہ کرے کراچی سندھ کی شہرگ ہے کراچی سندھ کا اٹوٹ حصہ ہے یہ موقف میرا بھی ہے میرے قائد مورنہ فضل و رحمان صاحب کا بھی ہے یہ موقف ہم اسٹیج پر بھی رکھتے ہیں اپنے جلسوں جلوسوں میں بھی رکھتے ہیں امکیم کے سامنے بھی رکھا ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہماری بات چیتیں چلتی رہتی ہیں ان کے ساتھ اصولی اور نظریات اختلاف ہے اور سندھ کی جنگ میرے والد نے بھی لڑی تھی میری جماعت لڑی تھی میں بھی لڑ رہا ہوں اور لڑتے رہیں گے اور کسی مائی کے لال کو سندھ کو تقسیم کرنے نہیں دیں گے باقی سیاسی معاملات پر سب سے بات چیت چلتی رہتی ہے پیپلز پارٹی سے بھی نون لیگ سے بھی امکو ایم سے بھی تمام جماعتوں سے بات ہی چلتی رہتی ہے لیکن ہم نے اپنا نظریہ نہیں چھوڑا ہم نے اپنا اصولی موقف نہیں چھوڑا ہم نے اپنی جو ہے وہ سندھ کے حوالے سے جو موقف ہے اس کو نہیں چھوڑا سندھ کے حوالے سے جمعیت کا واضح موقف ہے اور وہ واضح موقف پر قرار رہے گا موسم کے اعتبار سے بستر یقیناً موسم کے اعتبار سے بستر ہمراہ لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے بستر ہر ساتھی موسم کے حساب سے اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر آئے جی میں آپ پر قربان ہوں عبدالغفور قریشی صاحب میں آپ پر قربان ہوں پوری جماعت پر قربان ہوں ہر کارکن پر قربان ہوں آپ کے خدمات کو تمام کارکنان کے خدمات کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جی بہت بہت شکریہ میرے اس پیغام کو عام کریں اور اس پیغام کو کارکنان تک پہنچائیں اور مہربانی یہ کریں کہ وقت کی پابندی خدا کے لئے وقت کی پابندی آپ ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں کل لیٹ نہیں ہونا ہے کراچی سے دس بجے کا مطلب دس بجے ہے حیدر آباد سے ایک بجے کا مطلب ایک بجے ہے مٹیاری سے دو بجے کا مطلب دو بجے ہے سکرنڈ سے تین بجے کا مطلب تین بجے ہے نوشور و فروز سے چھ بجے کا مطلب چھ بجے ہے خیرپور سے آٹھ بجے کا مطلب آٹھ بجے ہے سکھر سے رات دس بجے کا مطلب رات دس بجے ہے لارکانہ اور سکھر ڈیویجن کے تمام کارکنان رات دس بجے سے پہلے پہلے سکھر کیمپ پر پہنچ جائیں گے روڑی پیالہ ہوتل پر مورنہ امیر خان متقی کے مدرسے میں کیمپ ہوگی جہاں پورے صبح سندھ کے کارکنان کے لئے صبح آئی جماعت کی طرف سے عشائیہ ہوگا کھانا ہوگا نماز ہوگی سستانے کا تھوڑا سا آدھا پونہ گھنٹہ دو گھنٹے کا ٹائم ہوگا بارہ بجے تک انشاءاللہ والعزیز روڑی موٹروے سے ہم انشاءاللہ چلے جائیں گے بھائی جھنڈہ لاؤگے تو جھنڈے میں ڈنڈہ تو ہوگا نا امان اللہ سے حال یا جھنڈہ بغیر ڈنڈے کے ہوگا جھنڈہ ضرور لائیں کوئی بھی کارکن دعاوں کا احتمام کریں آیت کریمہ کا ورد کریں روزے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جماعت کو قیمیابی نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی انور بلکل ٹھیک ہے ذل دادو کی جماعت مورو سے قافل میں شریک ہو جائے بلکل انور خوارو صاحب آپ بلکل وہاں سے مورو سے ہمیں جوائن کریں اللہ آپ کی عزت و مضافہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ